اے زندگی تو ہی بتا تجھے کیا کہوں میری ہم نہ ہوا گٹھیا آدمی اگر کسی اور کری تو کم از کم اپنے پوڑے پر اپنے غریب ماں باپ کا سوچ لیتا جن کی زندگی کا باعث ہارا تو تھا کاش کاش میں تمہیں اس وقت جسون کر دیتا جب تو یہ ساری عرکتیں کیا کرتا تھا میرے 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 تجھے கபி மாவிடுங்களுக்கா கபிதி میرے میری میرا مام و موسیقی 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 میں تیری ماں ہونے کے باوجود تجھ پر شک کرنے گئی تھی ادایا مجھے پہلے یہ دن سے اپنے بچے پر یقین کیوں نہیں رہا یا اللہ تو مجھے معاف کر دے میرے شافر کی سارے تکلیف مجھے دے دی تھا کہ میں اپنی مامتہ کا حق رضا کر سکو یا اللہ میرے بچے پر کرم کرنا میرے شافر میتھوشபை கும்பான். لا devil یا நயம்مرτέன் харூக்குமாக یا میرے موجود��� Tibetan یا நயம்مر Romanian یا நேமrise�ுக்குமாக یہ میرا مجھے میرے کشوالوں کو پر بات کر دیا یہ کیسے بس سکتے اس کو اٹھا ہے آپ یہ نہیں بس سکتا یہ نہیں بس سکتا یہ نہیں بس سکتا یہ بس سکتا شافی یہ نہیں بس سکتا شافی ہوش میں آؤ یہ مر چکا ہے آو بیٹا مرنے والے کے لیے مقفرت کی دعا کی جاتی ہے آہ یہ مر چکا ہے اب یہ بوچ بھی اٹھان در ہوگا تجھے معاف کرنے کا بوچ یہ بوچ ہی ہے روحیل یہ بوچ ہی ہے اتنے اتنی زندگیوں کے مجھے ہم کو تو مرنے کے بعد مقفرت کی دعا کے حق سے بھی دست مردہ کر دینا چاہیے روحیل تجھے بتا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا اس وقت مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا کہ میں اپنے دوست روحیل کی موت کا غم منا ہوں یا یا اپنے مجرم کے انجام کی خوشی یا پھر اس قیامت کا ماتم جو جو آج تجھتا میری تر پڑھ رہی ہے روحیل دوست یاد آنے کے لیے ہوتے ہیں لیکن یہ تیری بدقسمت ہی اور تیری سزا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی تجھے یاد بھی نہیں کرنا چاہے گا کمز کم میں تو پرکل نہیں لیکن مجھے میرے کھر والوں کو چاہے گا چاہے گا چاہے گا دو آؤ، جا انہیں مجھے پرپاد کردی چلا شعبی چلا رہو چلا رہو چلا 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 موسیقی شام سے رات ہو گئی ان لوگوں نے جا کر کوئی خبر نہیں دی پتہ نہیں بھی آمیلی بھی ہو گیا نہیں کیا پتہ وہ آنے سے انکار کر رہی ہو صد لگا کر پیٹ گئی ہو پر پھر بھی تبریز مجھے بتا تو دیتا میں خود ہی تبریز سے پوچھتی ہوں ہاں میں مونہ ہاں تبریز کہاں ہوں تم لوگ ہم لوگ یہاں ڈاکٹر آئیشہ کے پاس ہیں ہاں ہسپٹل میں ہسپٹال میں اچھا تو کیا بیا وہیں ہے میں آراز ہوئی بیٹھی ہوگی اور منا رہا ہوگا شافی اسے نہیں میں مونہ بیا یہاں نہیں ہے وہ رات سے ڈاکٹر حمزہ کے گھر ہے بس یہاں شافی کی تھوڑی طبیعت خراب ہو گئی ہے کیا کیا شافی کی طبیعت خراب ہے کیسے ہاں وہ یہاں ہسپٹال میں روہیل کی ٹیٹھ ہو گئی ہے روہیل کی ٹیٹھ ہو گئی ہے ٹیٹھ ہو بیا میری بیوی ماہین ہو یا کوئی اور ٹیٹھ ہو گئی ہے لوگوں کا یہ روہیل تمہارے لئے تکلیف کا سبب تو بنے گا تمہیں بہت ہمت کے ساتھ یہ سب کچھ پرداش کرنا پڑے گا میں سب کچھ پرداش کر سکتی ہوں میری وجہ سے کسی کا گھر خراب ہو یہ مجھ سے نہیں ہوگا اب اب پلیز مجھو جانے دے میں اس وقت تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا اور ویسے بھی ابھی رات ہو گئی ہے آپ مجھے ٹیکسے کرواتے میں میں ڈاکٹر آئیشہ کے پاس چلی چاہوں گی دیکھو کل ہم ساتھ چلیں گے اور ویسے بھی کل تمہاری انٹی ریٹرو وائرل تھیرپی سٹار ہوگی صبح تمہیں اس کی پہلی ڈوز لگے گی اور اس وقت میں تمہارے ساتھ رہوں گا انٹی ریٹرو وائرل تھیرپی دیکھو بھی اب پیشک حیوی کیور نہیں ہے لیکن یہ تھیرپی حیوی پوزیٹیف کو ایڈز میں تبدیل ہونے والے روائیے کو سسط بنا دیتی ہے اور بعض اوقات مریض کئی سالوں تک حیوی پوزیٹیو ہی رہتے ہیں اور کئی سالوں تک سیحتمند زندگی گزار لیتے ہیں آپ میرا میرا دل رکھنے کے لئے کچھ بھی کریں میری جان بچانے کی کتنی بھی کوشش کریں کہ میں جانتی ہوں کہ میری موت ایڈز سے ہی ہوگی ایڈز؟ موسیقی تو تمہیں ایڈز ہے روحیل کا انجام ہو گیا مار کیا ہو بیعہ کی بدعوہ پوری ہو گئی میرا شافی میرا شافی موسیقی 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 اس کی جبیں خراب ہیں میں اس کے پاس جاؤں گی میں بھی یہاں سے کہوں گی میرے بیٹے کو بدعوانہ دے بدعوانہ دے وہ میرے بیٹے کو خانچا چا ذرا گاڑی نکالے خانچا آپ کی دوستی اس قسم کی بد کردار لڑکیوں کے ساتھ ہیں خانچا آپ جاتے ہو جائیں گے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی پلیز ماہین تم کسی کے کردار پر اس طرح سے کیچرر نہیں اچھال سکتی کیچرر جس کا اپنا وجود ہی ایک گندگی کا دہر ہو اس پے میں کیچر اچھالوں گی مجھے یہاں سے چاہیے تو موسیقی مجھے ماہین کو کلیر کرنے تو مجھے آپ سے کسی قسم کی کلیریفیکیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور یہ لڑکی یہ لڑکی تو اب ایک منٹ بھی میرے گھر میں نہیں روکے گی چلو نکلو تم نکلو تم یہاں سے نکلو ماہین ماہین چاہر کاتے ہم تو آفر آپ بھائی اینا اس لڑکی کے پیچھے تو میں یہ گھر چھوڑ کے چلی جاؤ گی ماہین در لینگوش ماہین وہ ایک بہت ہی ماسوم اور باکردار لڑکی ہے ماسوم اور باکردار تب ہی وہ اپنے شوہر کے گھر سے یہاں بھاگ کر آئی بھی ہے اور بھاک کی کہاں ہی ہوگی اس کے شوہر نے سے اسے خود دھکے دے کر نکالا ہوگا اپنے گھر سے جب اسے پتا چلا ہوگا اس کی اصویت کا for God's sake ماہین ہمزہ 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 آپ کی دوسری اس قسم کی بد کردار لڑکیوں کے ساتھ جس کا اپنا وجود ہی ایک گندگی کا ڈھیر ہو اس پہ میں کیچڑ چھا لوں گی ہمزہ اگر آپ گئے ہیں نا اس لڑکی کے پیچھے تو میں یہ گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی ماسوم اور باکردار تب ہی وہ اپنے شوہر کے گھر سے یہاں بھاگ کر آئی بھی ہے اور بھاگ کر کہاں ہی ہوگی اس کے شوہر نے سے اسے خود دھکے دے کر نکالا ہوگا اپنے گھر سے جب اسے پتا چلا ہوگا اس کی اصلیت کا امی آپ بلکل سچ کہتی تھی آج کل کسی کا بھی اعتبار نہیں ہے اور یہ بھولی سلط والی جو ہوتی ہے نا یہ اور بھی خراب ہوتی ہے اب آپ بیا کو ہی دیکھنے شکل سے وہ کم بھولی تھی نہ ماف کریں مجھے تو اس کا سوچ کر ہی نفرت ہو رہی ہے اللہ جانے کس کے گناہ کا پوچھ لے کر گھوم رہی تھی وہ لڑکی اچھا امی میں آپ سے بات میں بات کرتی ہوں پتہ نہیں اس وقت کون آ گیا ہے ٹھیک ہے خدا پس پیسے میمونہ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا بیا کا تم سے جھگڑا ہے شاہ فیسا نہیں اب آپ لوگ آپ لوگ یہاں کیا لینے آیا ہے وہ بیا بیا ہے بیا یہاں نہیں ہے کیا مطلب یہاں نہیں ہے کہاں گئی وہ ہمیں کیا پتہ کہاں گئی ہم نے کہا اس کا کوئی دیکھیں وہاں شام کوئی یہاں سے چلی گئی تھی اب کہاں گئی ہے اس کا ہمیں کوئی ارم نہیں ہے اور کاش آپ لوگوں سے گھر سے نکالنے سے پہلے یہ سب کو سوچ لیتا ہے دیکھیں سر میں اپنے فیملی ایشوز کی وجہ سے بہت سٹو ہوں لافلس کہاں گئی ہوگی بیا چل شبھل چلیں اس کے اس کے ściھ appropriate ڈاکٹر ہمسہ کے ساتھ کہ چلتی ہے اس کے ماں اس کا کردار تو موسیقی موسیقا 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 تمہاری سورت میں ہماری مدد کرنا چاہتی ہے ہمیں سہارا دینا چاہتی ہے انکار نہ کرو بیٹھا مجھ پہ اعتبار کرو آؤ میرا بچھا میرے ساتھ آجا آجا آؤ میرے ساتھ آجا آپ لوگ ابھی گھر جائے میں میں ابھی نہیں آنکھا کیوں بیٹھا تو تم کہاں جا رہے ہو بیا کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں شاہفے اتنی رات کو تم کہاں ڈھونڈ ہوگے بیٹھا اسے وہ بھی تو پتہ نہیں اس رات میں کان دربدر پھی رہی ہوگی ماں میں اسے نہیں آسکتا گھر بیٹھا جذباتی مت بنو دیکھو تمہاری اپنی طبیعت ٹھیک ہے کیا ہو گیا میری طبیعت کو ماں زندہ ہونا ابھی سان سے چل رہی ہے میری روحیل کی طرح مر تو نہیں گیا نا میں اللہ نہ کرے بس پھر آپ جائیں اندر میں آ جاؤں گا چھلا بریس اس وقت کہاں جائے گا اسے ڈھونڈنے کے لئے مجھے کیا پتہ میمونہ میرا تو خود دماغ ماؤ ہو چکا ہے مجھے لگ رہا ہے یہ سیدھا ناصر کے گھری جائے گا چلو آپ چھوڑا آجا مجھے بارت ہیو بیٹا دیکھو بیٹا اگر تمہیں ماؤ باپ سے بہن بھائی سے اپنے شاہر سو پہ نارازگی ہے تو تم مجھے بتاؤ میں جا کے باعت کروں گا ان سے باعت کرنے سے باعت کرنے سے ہی تو سلا کی صورت نکلتی آن نہیں نہیں میرا کوئی مسلا نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے میرا کس سے بات کریں گی اچھا اچھا جیسے تمہاری برزی پریشان نہ ہو انکل میں صبح ہوتے یہاں سے چلی جاؤں گی بیٹا صبح وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا جو تمہارے بھلے میں ہوگا وہی ہوگا میرا خیال ہے اسے آرام کی ضرورت ہے بیٹا بھروک لگی ہوگی تمہیں نہیں چلو جیسے تمہاری برزی کوئی بات نہیں صبح ہم میل کے ناشتہ کریں گے ٹھیک ہے نا نسیم میرا خیال ہے اسے کمرے میں لے جاؤ بچی سہم دے یہ جاؤ بیٹا جاؤ میرا بچا آج پہ اشہ آفے صاحب آپ کی بدقسمتی ہے اور بیعہ کی خوش قسمتی ہے کیا آپ نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا چھادی کر لیا آپ نے ورنہ اس قابل نہیں تھی وہ میں نے تم سے صرف اتنا پوچھا ہے کہ بیعہ اندر ہے کے نہیں ہے اور خبردار تم نے بیعہ کے بارے میں کوئی فضول بات کی ہو مجھو چھوٹ بول رہا وہ ادھر نہیں ہے جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں جائیں کیا مطلب ہے تمہارا وہ یہاں پر آئی نہیں ہے یا آکے کہیں چلی گئی ہے اور جی میرے سامنے تو نہیں آئی ہو سکتے بھابی کو کوئی فون آیا ہو اس کا اور شاہ فی صاحب بھائی جی اور بہت جی سو رہے ہیں ٹیم دیکھا آپ نے دیکھیں درہ ویسے بھی بیوی آپ کی بھاگی ہے میرا مطلب ہے گھر سے گھائب ہے جو تکلیف آپ کے دل میں ہیں کسی اور کو تو نہیں ہو سکتی وہ پاگل تھوڑے ہی ہے کہ ہمیں فضول میں جاگتا رہے اگر وہ یہاں پر آئے تو مجھے فورا اطلاع کر دینا ہاں نا بتاؤں گا جی ضرور بتاؤں گا پکا میرا مطلب ہے کہ جیسے ہی مجھے پتا چلے گا میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا پریشان نہ ہوں حجیب آدمی ہے بھئی اور آت کے اس پیر آ کے نیند حرام کی اوپر سے پٹے پٹے سوال کرتا ہے آگر ایسے میں منا اب تم چاہے ساری زندگی اسی طرح آنسو بہاتی رہو نا تب بھی بیا پہ ٹوٹنے والے مظالم کا مدافع نہیں ہو سکتا تم نے کیسا لاوار اس پوری دنیا کے سامنے کر دیا اس بچی کو تبریش تم جو چاہوں سو کہلو مگر اس وقت یہ پتہ کرلو خدا کے باس دیکھے شافق کہاں گئے ارے کہاں ہوگا وہ وہ گیا ہوگا ناصر کے گھر وہاں سے مایوس ہو کر وہ ہسپیٹل جائے گا ڈاکٹر آئیشہ کے پاس تم پتہ تو کرلو ایک بار فون کر کے تو تم خود کیوں نہیں کر لیتی شافق کو فون تبریش وہ اس وقت میرا فون نہیں اٹھائے گا ٹھیک ہے میں ڈاکٹر آئیشہ تک فون کر کے پوچھتا ہوں وہ ضرور بتا دے گی کہ وہ کہاں گیا ہے آئیشہ اچھا سنو اس سے کہنا کہ ابھی شافق اس کی بیماری کے بارے میں پلیز کچھ نہ بتائیں مہمونہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی کہ تمہیں سچ کو شافق سے کب تک چھپاتی رہوگی میرے چھپانے سے کہاں چھپ رہا ہے یہ سچ اس وقت شافق کی روحانی اور نفسیاتی حالت ایسی نہیں کہ وہ ایک اور بڑے توفان سے گزرے تمہیں یہ خیال اس وقت نہیں آیا جب تم شافع اور بیعہ کی شادی کر رہی تھی اس وقت تمہیں سوچنا چاہیے تھا کہ جب یہ سچ شافع پر کھلے گا تو کیا ہوگا تمہارے ساتھ اس وقت میری اکل پر بیٹے کی محبت کا پردہ پڑ گیا تھا میں کیا کرتی مہرحال نیمونہ آج کے بعد میں شافع سے مزید کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا اچھا نہ بولنا پر خدا کے واسطے اس وقت پتا تو کر لو کہ وہ کہاں گیا ہے جی ماؤں ہاں شافع بیٹا کہاں ہو تم بیعہ کا کچھ پتا چلا نہیں ماؤں میں نے ناصر بھائی کے گھر میں بھی پتا کر لیا ہسپتال بھی چیک کر لیا وہ کہیں بھی نہیں ملی ہے ڈاکٹر آئیشہ سے پوچھا تم نے وہ سکتا ہے اس کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی ہو ڈاکٹر آئیشہ ہسپتال میں ہی تھی تو بیٹا تم اسے کال کر لیتے کی تھی انہوں نے بتایا کہ آج بھی انہیں اپنے چاکب کے لیے آنا تھا لیکن وہ نہیں آئی اور اس کے بعد پھر ان کا اس سے خرافتہ بھی نہیں ہوا ماؤں اچھا بیٹا تم ایک کام کرو تم سیدھے گھر آ جاؤ پھر بیٹھ کے سوچیں گے کہ کیا کرنا چاہیے جی ماؤں گھر ہی آ رہا ہوں یا کا کچھ پتا نہیں چلا اللہ تعالیٰ اندرک اپنی حفظ و امان پر رکھی مہمو نا تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بیا کو اس گھر سے نکالا اب تم اس کی حفظ و امان کی دعائیں مانگ رہی ہو کتنی بڑی مرافق ہو تو موسیقی 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 اور نہ ہی مجھے نیند آ رہی تھی تمہارے بھوکے رہنے کا خیال ستاتا رہا سوچا جھا کے اپنے بیٹی کو کھانے ہی کلا دوں میں نے دل نہیں جا رہا دل سے نہ کھاؤ اسے کھانے کے لیے تو ہزار غم مل جاتے لیکن ان فام اسے مقابلہ کرنے کے لیے اور انہیں ہرانے کے لیے کھانا تو پڑتا ہے نا لہو میرے بچہ بسم اللہ بیٹا تمہارا درد تو مجھے تمہاری آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے میں اس قیامت کے بارے میں نہیں پوچھوں گی چھو تم پہ گزر چکی ہے لیکن بس اتنا کہوں گی کہ اگر تم تنہا اور بے سہارا ہو تو ہمارے اس غریب خانے کو اپنا آسرا سمجھ سکتی ہے کوئی لہر ایسی اتر گئی میری بے کے نارا سی لہر میں کہ میری رگوں کو ڈبو دیا کسی تیرتے ہوئے زہر میں میری آرزو اتھکے سکھ میں لے مگر آنسوں بھر دکھ میں لے میں اکینا اپنی ہی ذات میں میں اوداس اپنے ہی شہر میں شاہر میں اللہ کرے ماں آپ جو کہہ رہی ہیں وہی سچ ہو اس دنیا میں سب سے زیادہ بھروسہ یقین مجھے آپ پر ہے بہت خوش فہم ہوں میں آپ کے معاملے میں مجھے لگتا ہے آپ دنیا کی وہ بے مثال ماں ہیں جو صرف اور صرف میری خوشی کے لیے جیتی ہیں اللہ کرے ماں کہ میری یہ خوش فہمی اور یقین قائم رہے ہیں بھری جوانی میں سکت عذیتیں اٹھائیں اور سسک سسک کے مر گیا ہاں ان عذیتوں سے پہلے گناہوں کی لدتیں بھی خوب اٹھائیوں گے اس جوانے توبہ کرو توبہ مرنے والوں کے عیبوں پر پردہ ڈالا جاتا ہے ان کے گناہ اچھالے نہیں جاتے اور ہمیں کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لیو پھر ہاں میں تو اس بات سے احران ہوں کہ اسپتال میں نہ تو اس کی کوئی خبر گری کے لیے آتا تھا اور نہ کوئی اب آئے گا ارے ایک یہ بیچارہ ہی کیا یہاں پر ایسے مریضوں سے کم ہی کوئی ملنے آتا ہے مارے نفرت اور شرم کے سگے ماباب تک رشتہ توڑ کے چلے جاتے ہیں ہاں یہ بات تو ہے ایسے بیچاروں کا اکثر اہدی والے ہی کفندفند کرتے ہیں اب دیکھو اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے بلال تو ڈاکٹر آئیشہ نے کہا ہے کہ مییت کو سردخانے میں رکھوا دو اسے وہاں ہی لے کے جا رہا ہوں نصیمہ نصیمہ کیا ہوگیا نصیمہ ہاں ایسے کوئی برہ خواب دیکھ لیئے یہ لوگ آیتن کورسی پڑو اس پہ پھوکو اور پی جاؤ پانی شوش کیوں پریشان ہوگی ایسا کیا دیکھ لیئے ہاں میں دیکھا کہ روحیل کا بھاگتے بھاگتے کہیں وہاں اُلج گیا اور وہ سمین پر موکھے بل گر گیا ہے ہاں تیز بھاگنے کا تو اسے بچمن سے ہی شوق تھا پہلے کھیل میں تیز بھاگتا تھا روز چھوٹے کھا کر گھر باپس لوٹتا تھا اور پھر بڑا ہوا تو دولت کے بیچھے بھاگنے لگ گیا کہیں نہ کہیں سے پیسہ آئے میں دولت میں بن جاؤں امیر بن جاؤں پھر کئی ٹھوکر لگ گئی ہو دیکھیں منور آپ اس کے باپ ہیں اس سے ناراض نہیں رہا کریں آپ اس کے لئے دعا کیا کریں کہتے ہیں نا کہ اگر باپ ناراض ہو تو اللہ بھی ناراض ہی رہتا ہے نسیمہ تمہیں کیا پتا میں نے اپنے پروردگار سے اس کی خیر کے سوا مانگ رہی کیا ہے اچھا چلے میں تہات جت کے نفل پڑھ کے ذرا اس کے لئے دعا کر لوں اگر آپ کو سونا ہے حرام کرنا ہے تو آپ کر لیں حرام کرنا ہے تو حرام کرنا ہے خوابی ایسا سنا کے گئی کہ آپ آرام کے خواق کروں گا یہ ماں سمجھتی ہیں صرف یہ اولاد سے پیار کرتی ہیں باپ نہیں کرتے باپ کے سینے میں دل نہیں ہوتا آرام کروں گا اے ہمارے مالک بیا جہاں بیا تو اسے اپنی امان میں رکھ تو میرے دل کا حال جانتا ہے تو جانتا ہے پر بردگاہ کہ میں نے یہ بنا نہیں کیا میں سب کچھ تیرے سے بات کیا تو ہم پر اہم فرم اور ہمیں سنبھال بے شکتوں بے اترین سنبھالنے والا ہے کیا مجھے یہاں سے ٹھڑے جانا چاہیے مگر میں چاہوں گی کہاں میں نے اپنے بارے میں سکتا سچ سچ باتا ہوں نہیں ہی دو میں بہت سوڑے ہم زیادہ پردہ لکھے گئے میری بیمارے نہیں سمجھ رہے گا ہم پریشان ہو جائے گا تو میں کیا کروں گا کیا اسے اپنے بے اچھی پیداستek اپنے بنا کا سنجھے بیٹا بیٹا تم ناشتہ ہمارے ساتھ کرو گی یا میں تمہیں یہیں لادوں حسن میں منغر کو عادت ہے وہ نماز کے فوراں بعد ناشتہ کر لیتے ہیں انہیں کام پہ جلدی جانا ہوتا ہے نا میں آپ کے ساتھ ہی کروں گی اچھا تو پھر آجا جلدی سے آجا میں ناشتہ لگا دوں سنیں آج آپ میرے بیٹے کا صدقہ ضرور دے دیجئے گا رات سے میرا دل بہت پریشان ہے صدقہ تو روز دیتا ہوں میں مسجد میں وہ مدرسے کے بچوں کا جو فند کے لیے دبا نہیں پڑا با ہوتا اپنی حسیت کے مطابق روز کچھ نہ کچھ اس میں ڈالتا ہوں میں چلنے یہ تو بہت اچھا کرتے ہیں اچھا ہے میرے بچے کی بلائیں تلتی رہتی ہیں بس پر فردگار میرے بچے کو کامیابی اتا فرما ہے تاکہ ہمارے بھی دن سکون سے گزر سکیں بس اب آپ کو زیادہ سبر نہیں کرنا پڑے گا آپ دیکھئے گا وہ اتنا کچھ ہمیں بیج دے گا کہ آپ کو کام کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی مجھے اس کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ میرا سہارا بنے اب یہ بازو اور ٹانکے جو ہے نا کمزور ہو گئی ہیں میں چاہتا ہوں مجھے اپنے بازو میں وہ تھامے مہ بھی سینہ پھیلا کرنے چلو اب یہ آنکھیں دندرانے لگی ہیں میں چاہتا ہوں وہ میری نظروں کے سامنے رہے تاکہ یہ نظروں کے بینہ ہی میری روشن گزائیں اس سلو میں وہ ہماری اکلوتی اولاد ہے نا اور اس کی جدائی ہمیں دیمت کی طرح چاٹ گئی ہے مگر کیا کریں وہ بھی تو اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے سلو میں اسے آزادی پسند ہے پر ایسی زندگی میں خوش ہے اور ہم اس کی خوشی میں ہی خوش ہوں آنچہ آپ اس نے فون پر بات کریا کریں اس کی خیر خیرگیت بھی معلوم ہو جائے گی اور آواز ان کے آپ کے دل کو تسلیق موٹی رہے گی میٹا موبائل پر اس سے بات ہوتی رہتی تھی ابھی کچھ دنوں سے بند پڑاوا ہے اس کا نمبر دوبائی چلا گیا ہوگا اچھا ہے اب کچھ دنوں بعد اس کا نیا نمبر بھی آ جائے گا اور تمہارے لیے موبائل بھی بھیج دے گا پھر خوب رج کے باتیں کرنا ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ابھی دیکھئے کچھ دنوں میں اس کا کوئی دوست اس کی خبر اور تحفے لے کر آتا ہی ہوگا خیریت تو ہے بیٹا کیا سوچ رہی ہو کچھ نہیں آنٹی وہ ٹھیک کہہ ٹھیک نہیں ہے جا سپتال جانے سپتال تو چلو میں تمہیں لے کر چلتی ہوں نہیں نہیں ابھی نہیں جب چانا ہوگا میں آپ کو بتا دوں گی اچھا جیسے تمہیں مرزی اچھا بھئی ناشتہ میں نے کر لیا مریس میں ٹائم ملتا ہے تو پھر میں سبزی دیتا با جاؤں گا اچھا بات تو سنے کچھ اچھی سبزی دے جایے گا کچھ اچھا پکانے کا بیچا رہا ہے کچھ اچھا ٹھیک ہے بھل گیا بیچتا پھر میں اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے یا سبزی دے جا ڈاکٹر صاحبہ توہیل کی ڈیڈ باڈی کو ہم نے سر کھانے پہنچا دیا ہے اور ہمکا یہ کچھ سامان ہے جو کہا تھا کہ ان کے گھر والوں کو دے دیں اور ہاں یہ ڈائری ہے جو مرنے سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ شافی صاحب کو دے دی جائے شافی صاحب کو دے دی جائے انسا کیا ہے اس ڈائری میں شوہیل اور شافیل کچھ زمانے پہلے کافی اچھے دوس ہوا کرتے تھے میرا خیال ہے کہ شافیل اور رویل کی پاملی کے بارے میں کچھ تو پتا ہوگا ہے نا اگر ایسا ہے تو ہم رویل کی ٹیٹ پارڈی کو ان کے گھر والوں تک پہنچا سکتے ہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے میں شافیل کو پہنچ کرتی ہوں ہلو 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 کیا تم کچھ دیر کے لیے ہوسپیٹل آ سکتے ہو بیا آگئی ہے کہاں دیکھو اب نہیں بیا نہیں آئی میرا مندل ہے کہ بیا بھی آ جائے گی لیکن پھلال تو مجھے تم سے ضروری بات کرنے ہی جو میں آتا ہوں موسیقی اے زندگی تو ہی بتا تجھے کیا کہوں میری ہم ناوا